ایک اکیلا تن تنہا نتن یاہو اسرائیل اپنی من مانی کر رہا ہے دنیا کا کوئی مذہب بلکہ جس کے وہ خود ماننے والے بھی ہیں وہ بھی قتل و غارتگری اور دہشتگردی کی اجازت نہیں دیتا اور خاص طور پر معصوم بچوں بزرکوں اور معصوم شہریوں کی اس طرح قتل و غارتگری کرنا کسی مذہب میں نہیں ہے ایران پاکستان کا دوست ملک ہے پڑوسی ملک ہے ہمارا بھائی ہے ہماری ان سے آج سے نہیں برسوں کی شناسائی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب جب ایسے واقعات ایران یا پاکستان میں ہوں گے ہم ایک دوسرے کے ساتھ اظہار تازیت بھی کریں گے اظہار یکجہدی بھی کریں گے لیکن میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ اسے فل فور رکنا چاہیے تمام اسلامی ممالک ایک ٹیبل پر بیٹھیں اور اسی لیے میں نے ہمارے نائب وزیر اعظم اور فورن منسٹر اسحاق ڈار صاحب کو ایک خط لکھا ہے کہ آپ اقوام متحدہ اور اوائی سی میں اپنی آواز مضبوط اور توانہ اٹھائیں پوری قوم پاکستان کی پوری قوم اس بات پر ایک پیج پر ہے ایک ساتھ ہے میری تمام سیاسی پارٹی کے لوگوں سے بات ہوئی ہے جو عوام ہیں اس کے جذبات کہ وہ یہ بربریت اور یہ جو قتل و غارت گری ہے اس کے خلاف کھڑے ہیں اور صرف پاکستان کے مسلمان ہی نہیں کھڑے پوری دنیا کے چاہے وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں خود یو ایس میں یو کے میں کینیڈا میں ان کی اپنے لوگ اس بربریت اور معصوم لوگوں کے خلاف کیے جانے والی قتل و غارت گری کے خلاف سراب پائے احتجاج ہیں اور میرا یہ ماننا ہے کہ یہ ایک منصوبہ ہے ایک سازش ہے جس سے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے آپ دیکھیں کہ اب لبنان میں اسرائیل کی یہ جو بربریت ہے اور یہ جو ٹارگیٹڈ آپریشنز ہیں جس سے وہاں بھی معصوم جانے اور معصوم شہری شہید ہو رہے ہیں اسے فیل فور رکنا چاہیے آج میں نے آکے ایکسلنسی کانسل جنرل ایران حسن نوریان صاحب سے تازیت بھی کی ہے اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا ہے اپنے لوگوں کی خیالات کی ترجمانی بھی کی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام اور مسلمانوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ آج جس طرح اسرائیل ایک ایک کر کے جس طرح معصوم لوگوں کو قتل کر رہا ہے اور بغیر کمانین جس پر عمل کیے ہوئے جس جہریت کا مظاہرہ کر رہا ہے تو آج میں یہ ضرور کہوں گا پاکستانی قوم کو کہ آج کے دن ہمیں یہ ضرور شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک مضبوط افواج پاکستان دی ہے ایک ایٹمی طاقت بنایا ہے ہمیں اس لیے کہ دشمن ہم پر میلی آنکھ نہ اٹھا سکے اور آج آپ دیکھیں جن ملکوں کی افواج کمزور ہے یا انہوں نے اس طرح سے اپنی افواج کو مضبوط نہیں کیا آج جس طرح ان ملکوں میں ان کے قوانین کی دھجیاں اڑا کر ان کے شہریوں کو معصوم شہریوں کو قتل کیا جا رہا ہے شہید کیا جا رہا ہے تو الحمدللہ ہم اس بات پر فخر کر سکتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسی افواج پاکستان اللہ نے دی جس کے جوان سردوں کی افاظت کرتے ہیں اور ان کی اپنی اتنی دہشت ہے کہ دشمن ملک ہم پر میلی آنک نہیں اٹھا سکتا لیکن ہمیں اپنے ان وسائل کو اور اس طاقت کو امت مسلمہ کے لیے آواز اٹھانے کے لیے بھی استعمال کرنا چاہئے اور میں سمجھتا ہوں کیونکہ اب وقت آگیا ہے کہ ہم سب ہم سایہ ملکوں کو جو مسلمان ملک ہیں ایک ساتھ بیٹھ کر اپنی حکمت عملی بھی بنانی چاہیے کہ آج جن ملکوں میں یہ جائریت ہو رہی ہے کتل اور غارت گری ہو رہی ہے کل اگر یہ آگے بڑھیں گے تو ہمارے ہم بھی بلوچستان کے واقعات اور باقی جو ملک میں افرہ تفری پھیلائی جا رہی ہے یہ سارے منصوبوں کے شاکسان داکھانا ایک ہی جگہ جا کے ملتا ہے کہ مسلمان ملک ترقی آفتہ نہ ہو مسلمان ملک ترقی نہ کریں دنیا میں معیشت مسلمانوں کی مضبوط نہ ہو لیکن ہمیں جب اس بات کا اندازہ ہے تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ایک دوسرے کے ساتھ اور مضبوط تجارتی اقصدادی اور بامی لوگوں کے ساتھ پیپل ٹو پیپل تعلقات جو ہیں اس کو مزید مستحقم کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اپنے اس سفارتی تعلقات کو اور مضبوط کرے گا میاں محمد شہباز شریف صاحب خود ایران پاکستان دوستی کے بڑے علم دردار ہیں ہمیشہ اس پر اچھی بات کرتے ہیں چاہتے ہیں کہ ایران اور پاکستان مضبوط ہوں تعلقات بھی مضبوط ہوں تجارت بھی مضبوط ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ہے اور انشاءاللہ ہم اسی طرح دشمن ملکوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں